Hola students اس ویڈیو میں آپ کو ایک امپورٹنٹ جیون پریچہ کو لے کر آیا ہے اور یہاں جیون پریچے ہمارے آنے والے بورڈ ایک جام کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہاں جیون پریچے قنہی اللہ لے مصر پر بحہ کرکا ہے یہاں جیون پریچے اور اس ویڈیو میں نے یہاں جیون پریچے جو لے کر آیا ہوں بلکل سرل طریقہ سے آسان طریقہ سے یہاں جیون پریچے میں نے لکھ رکھا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو پورا ووچ کرتے ہو تو دیفنیٹلی اس جیون پریچے کو آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہو اور یہ ہیں جیون پریچے بہت بار بورڈ ایک جام میں آ چکا ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو کتنی بار یہ ہیں بورڈ ایک جام میں پوچھا جا چکا اسی لئے یہ ہیں جیون پریچے بہت ہی امپورٹنٹ جیون پریچے اگر آپ کو اسی طرح جیون پریچے کی ویڈیو چاہیے تو ویڈیو کا نیچے ڈسکریپسن میں ان کا لنک مل جائے گا وہ ہیں جیون پریچے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ ہیں جیون پریچے بہت ہی امپورٹنٹ جیون پریچے ہے اور کنہیلال مستر پرباکر کا اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم اس کا جیون پریچے پڑھیں گے اس کے بعد دوسرے نمبر پر صاحب님� پریچے پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم تیسرے نمبر پر رچناکعی وے کرتیاں پڑھیں گے جو بہت ایمپورٹنٹ یہ تینوں ٹوپک بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے لیکن شروعات ہم اس کا جیون پریچے پڑھیں گے جو سب سے ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے اور جیون پریچے جو ہے اس کا اس پرکار میں نے لکھ رہا ہے بلکل سرل طریقے سے آسان طریقے سے جیسے کی کنہیا لال مصر پربھاکر کا جنم 29 مائی 1906 کو سہرنپور جلے کے دیوبند نام گاؤں میں ہوا تھا یعنی اس کا جنم جو ہے کنہیا لال مصر پربھاکر کا جنم ان کا جنم جو ہے 29 مائی 1906 کو کب 29 مائی 1906 کو سہرنپور جلے کے یہ ایک جلہ ہے سہرنپور وہاں پر دیوبند نام گاؤں میں ہوا تھا ان کا جنم یعنی کنہیا لال مصر پربھاکر کا جنم ٹھیک ہے کلیر یہاں تک اس کے بعد نیکسٹ اس پرکار سے ان کے پتا کا نام پنڈت رمادت مصر تھا یعنی ان کے پتا کا نام ان کے فادر کا نام ان کے پتا جی کا نام تھا پنڈت رمادت مصر تھا ان کے پتا کا نام یعنی کنہیا لال مصر پربھاکر کے پتا کا نام ٹھیک ہے کلیر اس کے بعد نیکسٹ ہے پربھاکر جی کی آرہمبک سکچہ ٹھیک پرکار سے نہیں ہو پائی کیونکہ ان کے گھر کی آرثک استطیع اچھی نہیں تھی یعنی پربھاکر جی کی جو آرہمبک سکچہ ہے یعنی شروعات کی جو سکچہ ہے ٹھیک پرکار سے نہیں ہو پائی تھی اچھی طریقے سے نہیں ہو پائی کیوں نہیں ہو پائی بکوز ان کے گھر کے آرثک استطیع جو تھی یعنی پیسے دیلی کی جو استطیع جو تھی وہیں اچھی نہیں تھی اسی لیے اس کی سکچہ اچھی نہیں ہو پائی ٹھیک ہے انہوں نے کچھ سمیں تک کھرجا کی سنسکرت پارٹ سالہ میں سکچہ پرابت کی یعنی انہوں نے جو ہے کچھ سمیں تک جو ہے کھرجا کی سنسکرت پارٹ سالہ میں انہوں نے جو ہے سکچہ پرابت کی تھی کس نے پرابت کی تھی کنہین لال مصر پربھاکر نے پرابت کی تھی ٹھیک ہے کلیر یہاں تک اس کے بعد نیکسٹ اس پرکار سے جیسے کہ وہاں پر راشتری نیتہ آصف علی کا ویحکیان سن کر یہ اتنے ادھک پربھاویت ہوئے کہ پرکچھا بیچ میں ہی چھوڑ کر راشتری اندولن میں کود پڑے تھے یعنی وہاں پر جہاں پر انہوں نے سکچہ پرابط کی تھی وہاں پر انہوں نے جو ہے راشتری نیتہ آصف علی کا ویحکیان سن کر یعنی ان کا جو بھاسن سن کر اتنے پربھاویت ہوئے تھے کنہیا لال مصر پربھا کر پرکچھا بیچ میں ہی چھوڑ کر جو ہے یہ راشتری اندولن میں کود پڑے تھے پربھا کر جی اتنے پربھاویت ہوئے تھے اس کے بعد نیکسٹ اس پرکار سے جیسے کہ تت پسچات انہوں نے اپنا سیس جیون راشتر سیوہ کے لئے عرپت کر دیا یعنی اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنا سیس جیون جو ہے راشتر سیوہ یعنی دیش کی سیوہ کے لئے عرپت کر دیا تھا کس نے کر دیا تھا کنہیا لال مصر پربھا کر نے ٹھیک ہے کلیر اس کے بعد نیکسٹ ہے بھارت کی ستنترت ہونے کے بعد انہوں نے سوئم کو پتر کاریتہ میں لگا دیا جب بھارت دیز آجاد ہو گیا ستنترت ہو گیا اس کے بعد انہوں نے جو ہے سوئم کو یعنی خود کو جو ہے پتر کاریتہ میں لگا دیا تھا کنہیا لال مصر پربھا کر نے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے نو مائی انیس سو پچانوے کو اس مہان ساہتکار کا ندھن ہو گیا تھا ٹھیک ہے کلیر اب یہاں پر جو ہے جیون پریچے میں نے جو ہے آسان طریقے سے نسرل طریقے سے کمپلیٹ یہاں تک کرا دیا ہے اس کے بعد دوسرا ٹوپک ہے ساہتک پریچے اور یہ ہے ٹوپک بھی بہت ایمپورٹینٹ ہوتا ہے بورڈ ایکزام کے پیپر میں لکھنا جو اس پرکار سے ہے سب سے پہلے ساہتک پریچے لکھنا ہے اس کے بعد ہیڈنگ ڈالنا ہے اور اس کے بعد لکھنا ہے جیسے ہندی کے سریشت ریکھا چترکاروں سن سمرنکاروں نبھندکاروں میں پربھا کر جی کا اتینتی مہتپرن ستھان ہے یعنی جتنے بھی ہندی کے جو سریشت ریکھا چترکار ہیں اس کے علاوہ سن سمرنکار ہیں اس کے علاوہ نبھندکار ہیں ان سب ہی میں جو ہے پربھا کر جی کا اتینتی مہتپرن ستھان ہے یعنی ایمپورٹینٹ ستھان ہے ان سب ہی میں ٹھیک ہے کلیر نیکسٹ ہے ستنترتہ آندولن کے دنوں میں انہوں نے ستنترتہ سنانیوں کے انیک مارمک سن سمرن لکھے ہیں یعنی پربھا کر جی نے جو ہے ستنترتہ آندولن کے دنوں میں یعنی اس وقت جو ہے انہوں نے جو ہے جتنے بھی جو ستنترتہ سنانیوں کے یعنی بہت سارے سنانیوں نے بھاگ لیا تھا انہوں سب ہی کے انہوں نے انیک مارمک سن سمرن لکھے ہیں پربھا کر جی نے ٹھیک ہے کلیر اس کے بعد نیکسٹ اس پرکار سے جیسے کی اس پرکار سن سمرن ریپورٹ آج اور پتر کاریتہ کے چھتر میں پربھا کر جی کی سیوائے چھر سمرنی ہیں یعنی اگر دیکھا جائے اس پرکار سے سن سمرن اس کے علاوہ ریپورٹ آج اور پتر کاریتہ کے چھتر میں اگر دیکھے پربھا کر جی کو تو ان کی سیوائیں جو ہے چھر سمرنی ہیں ٹھیک ہے نہیں اب یہاں پر جو ہے ساہتیق پریچے جو ہے دوسرا ٹوپک جو ہے وی بھی کمپلیٹ میں نے یہاں پر کرا دیا ہے بلکل سرل طریقے سے ٹھیک ہے اور اگلا ٹوپک ہے رچنائے ویک کرتیاں جو ایک ایمپورٹینٹ ٹوپک ہے اور یہ ہے ٹوپک جو ہمیں نے یعنی رچنائے اس پرکار سے لکھ رکھے جو بہت ایمپورٹینٹ ہوتی ہے ہمارے بورڈ ایک جام کیلئے جیسے کی سب سے پر رچنائے لکھنا ہے اس کے بعد ہیڈن ڈال لیں اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے جیسے کنہی اللہ مصر پربھا کر کے کل نو گرند پرکاشت ہوئے ہیں ان میں سے کچھ اس پرکار سے ہیں یعنی کنہی اللہ مصر پربھا کر کے کتنے گرند پرکاشت ہوئے ہیں نو یعنی نائن گرند پرکاشت ہوئے ہیں ان میں سے کچھ یعنی ایمپورٹینٹ اس پرکار سے میں نے لکھ رکھے ہیں ایمپورٹینٹ ٹھیک ہے جیسے کی پہلا نمبر پر آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو پہلا نمبر پر رچنائے ریکھا چطر یعنی ریکھا چطر رچنائے ہیں ٹھیک ہے جیسے کی نئی پیڑی کے وچار جندگی مسکرائی ماتی ہو گئی سونا آدھی دوبارہ پڑھیں گے ان کو جیسے کہ نئی پیڈھی کے بیچار اس کے بعد جندگی مسکرائی اس کے بعد نیکسٹ ہے ماتی ہو گئی سونا آدھی یہ اس کی ریکھا چتر رچنائے ہیں ٹھیکن پہلا نمبر پہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہے لگو کا تھا جو اس پرکار سے یہ ہیں رچنے جیسے آکاس کے تارے اس کے بعد دھرتی کے فول دوبارہ پڑھیں گے ان کو آکاس کے تارے دھرتی کے فول یہ لگو کا تھا رچنائے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے للت نبند تیسرے نمبر پہ جو اس پرکار سے چھن بولے کن مسکرائے آدھی یہ اس کے للت نبند ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ سن سمرن دیپ جلے سنکھ بجے کیا ہے دیپ جلے سنکھ بجے یہ اس کا سن سمرن رچنائے ہیں ٹھیکن اب یہاں پر جو ہے میں نے امپورٹنٹ رچنائے میں نے اس ویڈیو میں سرل طریقے سے کمپلیٹ کرا دیا اس میں پہلا ٹوپک دوسرا ٹوپک ان تینوں ٹوپک جو ہیں جیون پریچے ساہتے پریچے رچنائے وے کھرتیاں کنہے الان مصر پربھاکر جیون پریچے کمپلیٹ کرا دیا ہے اور یہاں جیون پریچے بہت امپورٹنٹ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو کتنی بار یہاں جیون پریچے بورڈ ایک جم پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے چلن کو سبسکرائب کر دینا ساتھ میں جو بگل مائے جو گھنٹی ہے all notification والی اس گھنٹی کو بھی آپ کو دبا دینا ہے